مجھے بلکل اس وقت میں باغی جنہ میں موجود ہوں متحدہ قومی مومنٹ آج ایک پاور شو کرنے جا رہی ہیں میرے ساتھ وفاقی وزیر امین الحق صاحب موجود ہیں سر کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے پاور شو کرنے کے لیے اور آج جو حالات بن رہے ہیں لاہور اسلامباد سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال کرانچی میں شہری سندھ میں اس کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کی انتالیسویں یوم تاسیس کو بڑے پیمانے پر منائے جائے اور جس طریقے سے پچھلے دو دنوں سے اس شہر کرانچی کے اندر ایک مومنٹم بنی منا ہوا ہے ایمکی ایم پاکستان نے لگ بک پچاس کے خریف کیمپ مختلف علاقوں میں لگایا ہوا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جنہ پاکستان کا سب سے بڑا وینیو ہے یہاں پر لاکھوں کے طرح میں نوجوان بزرگ اور خواتین موجود ہوں گی اور پھر یہ ایک میسیج جائے گا میسیج کیا ہے اس تمام پلٹیکل پارٹی کے لیے اور وہ لوگ جو اسلامباد بیٹھے ہوئے ہیں لاہور بیٹھے ان کے لیے کہ یہ ایمکی پاکستان اس شہر کے سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اور انشاءاللہ تالہ ہے جب پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اب ایک معاملہ اور سیرے اور ہے سیرے بحث ہے آج شایدی لینا میمن پاکستان کی کچھ پاس کرنے وہ انہوں نے پھر ڈسکس کی کچھ ڈومیسائل کا مسئلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگران خان صاحب کو جو جو تسلہ ہو رہا ہے عدالتیں کچھ ریلیف دے رہی ہیں یا وہی کچھ کے کار رکھا جا رہا ہے مادی میں اتنا دیگر سیاستدانوں کے ساتھ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ایمکی ایم کے کارکنان جب بھی گرفتاری ہوتی تھی آنکھوں پٹیاں باندھ کے لائے جاتا تھا مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک ان کے زمانت نہیں ہوتی تھی لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ ڈومیسائل کا فرق صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ایمکی ایم کے کارکنان سالوں تک جیلوں میں سڑتے رہے کوئی زمانت دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور اسی طرف زمانت قبل از گرفتاری ہو رہی ہے لیکن کناچی کے اوام شہری سنگ کے اوام ایم کے اوام کے کارکنان یہ سوال کرتے ہیں کہ انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا 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 ہے نظر آنا چاہیے عمران خان صاحب ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ہنگائی میرے دلی خواہش ہے کہ انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں شہباز شریف ہوں لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں ہے جو منظر نامہ ہے سیاسی اس کے اندر اب یہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جس طرح جو بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ ایک الڈ ڈیبیٹ ہے کہ وہ رائٹ پر ہیں اور وہ غلط ہیں اور وہ جس طرح اپنی موبیلائزیشن جا رہے ہیں ایک بہت بیڑا طبقہ ان کے ساتھ ملاوا ہے فیشل میڈیا تو ان کے حق پر بیان دے رہے ہیں بلکل مگر جب تانون کی بات آتی ہے تو جس طرح ماضی میں مختل سیاسی جماعتوں کے لیٹران کے سواب دیکھتے ہیں کوئی اور رویہ رکھا جاتا تھا اس میں صدر امتیم نہیں اس میں پیپرس پارٹی کی لوگ بھی شامل ہیں نون لیگ کی شامل ہیں اور دیگر لوگ شامل ہیں تو ایک یہ چیز ڈیبیٹ میں